تقریباً ہمارے پاس پیشنٹس کیا ابتدا میں پہنچ جاتے ہیں بیماری کے یا انتہا پہ پہنچتے ہیں ہمارے پاس ابتدا میں یا انتہا پہ ہم بھی معصومی ہیں یہ معصومین جو ہے یہ انہی کا آپس میں انٹریکشن ہے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے ریاب تک پہنچنا ان ٹائم پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ذرا مختلف ہے جیسے کہ اگر دل کا دورہ پڑے تو درد اتنی ہوتی ہے کہ بندہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اگر اپینڈیکس ہو تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے گردے کی درد ہو تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دانت میں درد ہو تو فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ ہے لیکن اگر نشے کی بیماری ہو یا ڈائیبیٹیز ہو تو بندہ فوراں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کا علاج لیکن ارجنٹ نہیں ہے امپورٹنٹ ہے بٹ ارجنٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں مریض کو کوئی درد نہیں ہو رہی ہوتی ہے اور اگر کبھی تھوڑی بہت ہو بھی جائے ماست کے مواری تو اس کے پاس اس کا بندوبست ہے کیا بندوبست ہے نشہ جو کہ وہ اسی وقت کر کے اپنے آپ کو یعنی فسٹیٹ دے سکتا ہے وہ نشے کا مریض واحد مریض ہے جو اپنے آپ کو فسٹیٹ دے سکتا ہے ابتدائی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے جب چاہی چاہی بیماری کتنی بھی زیادہ ہو وہ اپنے آپ کو سیٹ کر سکتا ہے اگر وہ آپ سیٹ ہے تو جبکہ دوسری کئی بیماریاں ہیں جن میں ایسا وہ نہیں کر سکتا جیسے داندرد ہے دو گولیاں کھائیں پینے ڈال کی اینسیڈ کھائیں نہیں رام آیا ڈاکٹر کی طرف بھاگ گئے دل کی بیماری میں تو ویسے ہی بہت جلدی جانے کا رجحان یا امکان ہے پینڈیکس میں بھی آدھی رات کو بھی جانا پڑے گا گردے کی پتھری اگر ہو تو بھی بہت جلدی جانا پڑے گا پر الکوہلک کے پاس اس کی دوائی ہے شراب اس کے پاس ہے صبح اٹھ کے ہینگ اوور ہوتا ہے تو وہ پیتا ہے تو ہینگ اوور ٹھیک ہو جاتا ہے نارکوٹیکس میں جو بھی جسمانی تکلیفیں ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو اس میں جلدی پہنچنے کا کوئی امکان نہیں ہے ماں سوا کے کسی کو شعور ہو گوگل پہ گیا ہو چیٹ جی پی ٹی پہ گیا ہو اور تب جا کے تو وہ بروقت پہنچ سکتا پر ہم نے آج تک تو ایسے یہ ہوتے نہیں دیکھا کہ بروقت پہنچا ہو گئی بہت پلوں کے نیچے سے پانی گزر جاتا ہے تو تب آتے ہیں اور ان کو سب پتا ہوتا ہے دنیا کا اونچ نیچ یہ وہ ساری چلکیاں آتی ہوتی ہیں اور یہی بیس بائیس چوبیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے چھبیس اٹھائیس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ساری باتیں پہلے ہی پتا ہوتی ہیں اب تو ایسی باتیں بھی لوگوں کو پتا ہوتی ہیں یعنی خواتین کو ایون وہ باتیں پتا ہوتی ہیں جن کا پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا کسی زمانے میں لاہور میں سٹیج ڈرامے ہوتے تھے تو اس میں وہ گندی جکتے ہوتی تھیں تو مرد ہستے تھے تو خواتین دیکھتے تھے کہ اے کی مطلب ایدہ کی ہویا ان کو کوئی سمجھ نہیں لگتی تھی کہ وہ مردوں کی جو خاص باتیں کوئی ہوتی تھیں انہوں نے اب کوئی مردوں کی خاص باتیں نہیں یہ جو اب تو سوشل میڈیا ہے ایوری بڈی نوز ایوری تنگ آپ میں سے کسی کو یہ پتا ہے کہ وہ ایک وکیل صاحب ہیں جن کی کوئی دنگا مشتی کسی چینل پہ ہو گئی تھی کسی سینیٹر کے ساتھ اور اس کے بعد صحافی نے سوال کیا کہ پھر پروگرام کا کیا ہوا تو اس نے کہا پروگرام تو وڑ گیا آپ مجھے بتائیے کہ یہ پاکستان سے امریکہ تک سب کو پتا چل گیا ہے نا خواتین کو بھی پتا چل گیا ہے نا انہیں پوچھنا نہیں پڑتا سب کو پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اب کوئی محصوم نہیں کوئی نہ کوئی باتیں جو ہمارے ساتھ کی جاتی ہیں پیشنٹس فیملی کے ساتھ کرتا ہے یا ہمارے پاس کرتا ہے تو وہ بات اپنی طرف سے پہلی دفعہ کرتا ہے پر ہم نے وہ بات پہلی دفعہ نہیں سنی ہوتی ہم نے وہ بات پہلی دفعہ نہیں سنی ہوتی کہ یہ جو دعائیں آپ مجھے دیتے ہیں جو میں نہیں کھانا چاہتا تو میں نے بتا دیا میں نہیں کھانا چاہتا تو یہ کیوں دیتے ہیں میں نے کہا آپ کو ضرورت ہے تو اس لیے دیتے ہیں ڈاکٹروں کا کام ہے دعائیں دینا کہتے ہیں تو اگر اینا دعائیں میرا کوئی نقصان ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوئے گا میں کہا سی ہم ہوں کے ذمہ دار ہو کون جو بندہ پرسکرائب کرے گا دعائیوں ہوئی ذمہ دار ہوئے گا میں نے کہا ہم ذمہ دار ہوں گے تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو نا میں ادھر یہاں ہوں میں اتنا فرسٹریٹ ہوں تو میں اگر کچھ کر لوں تو پھر کون ذمہ دار ہوگا میرے کہ آپ کیونکہ جو آپ اپنے آپ کو کچھ کریں گے تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے اور وہ ہم پہلے ہی فیملی سے لکھوا لیتے ہیں کہ ہم ان کو کانچ کی طرح نازک کھلونوں کی طرح رکھیں گے اپنے پاس لیکن اگر یہ اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ نہ ایسا کریں لیکن اگر یہ کرتے ہیں تو پھر یہ خود ذمہ دار ہوں گے اب یہ اتنا سیانہ ہو گیا ہے کہ مجھے گھیدنے کی کوشش تو میں نے کہا اب ہو گئی بات سے دنیا میں انسان سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو خود پہچاتا ہے لیکن کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اور لوگوں سے خطر ہے دنیا میں ہر سال پانچ لاکھ لوگ دوسروں کے اتھوں مرتے ہیں مرڈر ہوتے ہیں پانچ لاکھ لوگ پوری دنیا میں لیکن دس لاکھ لوگ اپنے ہاتھوں مرتے ہیں پھر دنیا سمجھتی ہے کہ لوگ غیروں سے ان کو خطر ہے لیکن غیروں کے ہاتھوں بہت کام لوگ مرتے ہیں زیادہ اپنے فیملی میمبرز کے ہاتھوں دوست اہباب کے یا قریبی تعلق والوں کے ہاتھوں مرتے ہیں اور دنیا میں دس لاکھ لوگ جو اپنے ہاتھوں مرتے ہیں تو ویسے دو کروڑ لوگ ہر سال یہ اٹیمٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لیں تو ایک کروڑ اور نوے لاکھ ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہو جاتے ہیں آپ اس کو پتہ نہیں کیا کہیں گے لیکن وہ بچ جاتے ہیں بیس میں سے انیس لوگ اٹیمٹ کرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں تو بیسوں بندہ جان سے جاتا ہے پر اس کے لیے جدوجود کی جاتی ہے ہم نے ایک ہیلپ لائن بنائی تھی سن دو ہزار سے کچھ پہلے جس کا نام تھا سپارک جو کہ سوسائیڈ پروینشن ہیلپ ہیلپ لائن تھی اور اس پہ ہم نے تین چار سال کام کیا لیکن پھر ہماری گربت آرے آ گئی اور ہمیں وہ ہیلپ لائن بند کرنی پڑی اب ہم وہ ہیلپ لائن آہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری کچھ گربت دور ہوئی ہے تو ہمارے پاس کامپیٹنٹ پروفیشنلز بھی اب کافی ہیں کینگ ایڈورٹ کے اور وہ بڑے اچھے کمیونکیٹر ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں کہ کیسے کسی ایسے بندے سے بات کرتے ہیں جو سوسائیڈ پہ آہ آمادہ ہو سپارک اس کا نام ہے یہ ایکرونیم ہے پھر اس پہ کبھی بات کریں گے لیکن انسان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں دنیا بھر میں اور نظریات جو ہے اچھی جانب بھی بدلتے رہتے ہیں بری جانب بھی بدلتے رہتے ہیں یعنی انسان کے بہت سے نظریات جو ہے آہ دنیا میں انسانوں کے بہت سے نظریات اچھے ہو رہے اور انسانوں کے کچھ تھوڑے سے نظریات پہلے سے برے بھی ہو رہے اور دونوں پروسس ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور نتائج سے پھر پتہ چلتا ہے کہ آگے چل کے کیا لائح عمل بنائیں گے جو برے نظریات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے جو اچھے نظریات ہیں سائنس ان کو زیادہ کوئی آپ نے آج کل وہ سنا ہوگا کہ دنیا بھر میں خاص طور پر امریکہ میں لڑکے کی لڑکے سے شادی یا اس طرح کے قصے بہت ساری سٹیٹس میں وہ الاؤ کیا انہوں نے انہوں نے جلوی تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے تو مجھے ایک بات یاد آگئی ہے دیکھیں کہ کبھی یوکے میں ایسے لوگوں کو قید میں ڈالا جاتا تھا جو ہوموسیکشوالٹی کا رجعان رکھتے تھے ان کو وہ قید میں ڈال دیتے تھے پہلے سے جرم سبجا گیا تو انہوں نے اس کی سزا رکھی کہ ایسے لوگوں کو انکارسریٹ کر دیا جائے یعنی تا عمر ان کو ساری عمر جیل خانے میں گزارا کرنا پڑے اس کے بعد وقت بدلا تو انہوں نے کہا نہیں ہے کچھ زیادہ ہے تو انہوں نے ایمپریزنمنٹ جو ہے وہ ختم کر دی اور کہا کہ ویسے گال بہت بری ہے چنگی گال نہیں اس کی ڈسکرنج کریں گے اس کو ہم پھر کچھ وقت گزرا تو انہوں نے کہا جی جیدی مرضی جو مرضی کرے اسی کون انہوں نے برا کہنا لیتے چنگا کہنا لیتے جیدہ جو دل کردہ کری جاؤ تو وہ بدل گئی اس کے بعد انہوں نے کہا ویسے کوئی ایڈی بری گال بھی نہیں چنگی گال ہے جو اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے وہ کرنی شروع کر دی اور کچھ لوگوں نے کہا ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے پھر ایک مومنٹ چل پڑی الگی وی ٹی وہ مومنٹ چل پڑی جس کا ایک رنگ برنگا جھنڈا ہے کہ جو کہیں نہ کہیں کسی جگہ جیسے آپ کسی بیکری میں جاتے ہیں تو وہاں وہ جھنڈا ہے تاکہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں بیکری کا نہیں اس کا جو لوگ شوق رکھتے ہیں تو وہ یہاں سے کچھ بیکری آئیٹم خریدتے رہیں انہیں لگے کہ یہ اپنی دکانے کسی جم میں جائیں تو وہاں وہ جھنڈا لگا ہوتا ہے یا اور جگہوں پہ جائیں اب ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ کہیں کہ کمپلسری ہے انگلینڈ میں یہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے ڈریں کہ جب وہ کہیں گے کہ انگلینڈ میں یہ کمپلسری ہے ہونہ یہ چاہیے کہ جو چیز صحیح نہیں ہے کم از کم اس کو انکریج نہیں کریں ڈسکریج کریں اور ایک نئی چیز انٹیلیکچولائزیشن ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ گروسلی اوورویٹ ہے اور وہ کسی جگہ ایمپلائیمنٹ کے لیے گیا ہے اور وہ بہت مطاپے کا شکار ہے تو نیچرلی جو لوگ ہائر کرنے والے ہیں ان کی مرضی ہے کہ وہ اسے ہائر کریں یا نہ کریں اس بنیاد پر کہ وہ گروسلی اوورویٹ ہے اور اس کی بجائے کسی سمارٹ بندے کو ہائر کریں لیکن ایسا انگلینڈ میں اور امریکہ میں کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ کہنا وہاں جرم ہے کہ ہم ان لوگوں کو ہائر نہیں کرتے جو سموکر ہیں یا جو ایل جی بیٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا جو اوورویٹ ہیں وہ کہہ نہیں سکتے لہٰذا ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ انٹیلیکچولائزیشن جو ہے وہ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ایکسٹریم حدوں کو چھونے لگتی ہے جیسے آپ کو پتا ہے ہمارے لاہور میں بھی ایک مومنٹ ہے جو پرانی بیلڈنگوں کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے وہ والڈ سٹی والی بھی ہیں بیلڈنگیں وہ مال روڈ والی بیلڈنگیں بھی ہیں جس سے کہ وہ علاقے آپ دیکھ لیجئے پس ماندہ ہوتے جارے لہور ہائی کورٹ کی ایک بیلڈنگ انہوں نے گھرا کے کہا کہ نئی بنائیں گے انہوں نے ایسی تیسی کر کے اس کو رکھوایا اور انہوں نے کہا جی نئی بنا سکتے تو آپ دیکھ لیجئے آہستہ آہستہ جو ڈاؤن ٹاؤن ہے لاہور کا وہ مال روڈ اب نہیں ہے اب ڈاؤن ٹاؤن جیسے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ مال روڈ ہے تو تو وہ ہرگز نہیں ہے اس طرح اندرون شہر رہنے کے قابل نہیں ہے اور وہاں بیلڈنگوں کے نیچے انہوں نے غیر محفوظ قسم کی بیسمنٹیں بنائی ہیں جو کہ کئی کئی کلومیٹر چلتی ہیں چار چار پانچ پانچ کلومیٹر چلتی ہے اور جو کہ اللیگل ہیں لیکن وہ اوپر کی جو بیلڈنگ ہے وہ اس کو نیچے اڑنا نیچے جو مرضی کریں تو یہ کباختیں ہیں جب بندہ ایکسٹریمزم کی طرف چلتا ہے تو بہت سی کباختوں کا اب کلچر محفوظ کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ کلچر محفوظ کرتے کرتے وہ شہر کو غیر محفوظ کر رہے ہیں اور وہ ترقی کا پیہ روک رہے ہیں اور لوگوں کی پراپٹی کی ویلیو اوپر نہیں آنے دے رہے اور ان کے اوپر یہ بھی زبردستی ہوتی ہے کہ ایک بیلڈنگ ڈگنی نہیں چاہی دی مطلب اس کو پیچھے سے سریعے سریعے دے کہ تو رین فورس کرو یہ ڈگنی نہیں چاہی دی بیلڈنگ تو ایک چھوٹا موٹا لا اوپ آس کرنے کی ضرورت ہے اچھا یہ لینڈنگ والوں کے پیچھے جلتے ہیں لینڈنگ میں تقریبا ٹو ملین گھر ایسے ہیں جن کی دیواریں دو دو فوٹ موٹی ہیں آپ میں سے کسی سے دیکھئے وہ گھر دو دو فوٹ موٹی دیواریں اور ساتھ والے گھر اور ان کے گھر کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے اور بہت سارا ایریا ویسٹڈ ہے وہ پرانے ہاؤسز ہیں جا کے وہاں سردی نہ لگے اب سردی کو کمبیٹ کرنے کے لیے دوسرے طریقے موجود ہیں تو اگر دو چار گھر آپ کو محفوظ رکھنے ہیں سیمپل کے طور پر میوزیم کے طور پر تو رکھ لیں باقی تو آپ لوگوں کو اللاؤ کریں وہ نہیں کوئی ویلیو ہوتی ہے اس کی صرف ہیریٹیج ویلیو ہے وہ آپ خرید دیں گے ہاں تو آپ نہیں خرید دیں گے تو کوئی بھی نہیں خرید دے گا دیکھیں جس چیز کو کوئی خرید دے گا نہیں اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں سمپل تھی بات ہے جو بات ہم بلوئنگ کا فیکٹر ہے ویسل بلوئنگ ہمارے پیشنٹ ایک دوسرے کے ساتھ ویسل بلوئنگ کریں ان کے گھر والے ان کے ساتھ ویسل بلوئنگ کریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بہت ساری جانیں بچ جائیں گی ویسل بلوئر نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں گھروں میں ایسی غلط بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو بیماری ایسی ہے جو کہ آپ کو ٹرس بردی نہیں بناتی جب تک کہ آپ اس بیماری میں سے نکلتے نہیں تو ٹرس بردی نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈائیبیٹیز کے ڈاکٹر مریض کو کہہ دیتے ہیں تو انہوں کو خاص ڈائیبیٹیز نہیں گی بس ٹچ آف ڈائیبیٹیز ہے نہیں there is no touch of ڈائیبیٹیز either you have ڈائیبیٹیز or you don't آپ نے کبھی کسی کو کہا کسی گائنیکالوجس نے خاتون کو کہا کہتا انہوں touch of pregnancy ہے ایسا نہیں ہو سکتا یا تے ہے تے یا پھر نہیں ہے ہے ہوئے تے تھوڑی ہو سکتی ہے تے بات چینے بدنے ہی بدنے کام نہیں تو تمام primary chronic جو illnesses ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہی میں بیٹھا بیٹھا کچھ ایک post لکھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ میری family میں میرے مامو تھے جو alcoholic تھے اور ان کو ہم باؤ جی کہتے تھے ایک زمانہ تھا کہ جتنے alcoholic ہوتے تھے اور میں بھی آج کچھ اور کہتے ہوں پر جتنے alcoholic گھروں میں ہوتے تھے ان کو باؤ جی کہتے تھے آپ کو بتا ہے اس بات کا لاہور میں لیکن میں آپ کو اپنی family کی بات بتا رہا ہوں اور ہمیں ساری زندگی میں بتانی چلا کہ یہ باؤ جی اس وجہ سے ہیں آہ زیادہ تر گھروں میں آہ کچھ ماورا لوگ ہوتے ہیں ہر قسم کی چیزوں سے ماورا ہوتے ہیں ان کا کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا ہر گھر میں ایک آدھ باؤ جی ہوتا ہے تو وہ میں ایک post لکھ رہا تھا جس میں میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح نشے کے مریض آہ نہایت خموشی سے زندگی میں پیچھے کی جانب لڑکتے رہتے ہیں ترقیے معقوس کرتے ہیں اور آہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی بیماری یہ کر رہی ہے ان کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹھیک نہیں ہے اور اس میں میں نے اپنے ایک دوست کا قصہ لکھا کہ جو پاکستان چھوڑ کے انگلینڈ جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اس لئے جا رہا ہوں کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا اور آہ ویسے بھی مجھے پاکستان میں جو خوشی نہیں ملتی وہ آہ لندن میں مل جائے گی تو انہوں نے خوشی کس چیز کا نام رکھا ہوا تھا الکوہل کا نام انہوں نے خوشی رکھا ہوا تھا اپنے اپنے دل کی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری سادہ سادہ سی باتیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں انیبلنگ نہ کریں پرووکنگ نہ کریں آہ کور اپ نہ کریں چیزوں کو تو ہوتا ہے کوئی اثر کہ بھئی یہ چھپانا چھپونا چھوڑیں یہ گڑ بڑ چھوڑیں آہ تو مجھے بتائیے کہ قرآن پاک میں دس چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو ہم سب کو بتائیں چھوٹی چھوٹی میں ابھی بتاتا ہوں چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جن کا ہم سب کو بتائیں اور ہم سب اچھی طرح بچپن سے وہ جانتے ہیں لیکن عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم ان کو بالکل بھول جاتے ہیں مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے سن رکھا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ سب سن رکھا ہے تو سبر کرتے ہیں لہور میں جہاد لینڈ ہوتا ہے سارے اٹھ کے کلو جانتے ہیں پہلے اٹھ کے تو وہ سبر تو نہیں ہوتا اور ہم نے سن رکھا ہے کہ آہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتا ہے کہ کولو کولن سدیدہ کہ لگی لپٹی نہیں سیدھی بات کرو سیدھی بات کرو تو ہم کیا کرتے ہیں گھما گھما کے قرآن پاک میں ہے کہ لعنت اللہ ہے اللہ القاضبین کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایسا جو ہمارے لیے کہا گیا ہے کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا ہمیں کوئی استثناء نہیں ہے تو مجھے بتائیے کہ اب بتائیے مجھے کہ اللہ پہ اعتبار نہیں ہے اللہ پہ بروسہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو بتائی جا رہا ہے لیسل انسانہ اللہ معصہ کہ جو کرو گے بس وہی ملے گا بتا دیا چھوٹی سی آیت ہے سب بتا دیا ٹھیک اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خود کچھ اپنے لیے نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کروں گا اور چھوٹ چھوٹی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے سیدھا صاحب بتاتا ہے ٹھیک تو کسی کونسی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے ہماری جان مسیبت میں فسی ہوئی ہے یہ نشے کی بیماری کی وجہ سے ہمیں راتوں کو نین نہیں آتی میں آپ کو بتاؤں کہ جب نین کھلتی ہے تو واحد خیال جو آتا ہے وہ اپنے لختے جگر کا آتا ہے واحد خیال اپنے پیارے کا آتا ہے تو مجھے بتائیے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ کسی مسئلے کے لوپ میں فسے ہوئے ہیں جو کہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کا مسئلہ ہے تو یقین کریں کہ اس کے بعد آپ ساری رات آپ کا دماغ سوائے اس مسئلے کے کسی اور چیز کو نہیں سوچے گا نہ آپ کاروبار کا سوچیں گے نہ آپ اپنی ہیلتھ کا سوچیں گے نہ آپ اپنے تعلقات کا سوچیں گے نہ اپنی ویل بینگ کا سوچیں گے آپ کونسٹنٹلی ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے بیٹے کا سوچیں گے کبھی جا کے اس کی نوز چیک کریں گے کبھی کچھ کریں گے کبھی کچھ کریں گے لیکن جب ہمارا دماغ ایک رٹ میں فس جاتا ہے جسے کوڈپینڈنس کہتے ہیں تو کاروبار پھر اب نہیں ہوگا یہ بعد میں ہوگا بس بھول جائیں کاروبار کو ترقی خوشحالی بعد میں ہوگی اب نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ کے ذہن میں ایک چیز چلتی رہتی ہے وہ سلسل چلتی رہتی ہے مجھے بتائیں کہ اگر دو میاں وی وی آپس میں نراز ہوں آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ بیڈروم میں ایک دوسرے سے اپوزٹ مو کر کے لیٹے ہوں تو ان کے جو بھی کام کاج ہیں دن کے وہ ان کے بارے میں سوچیں گے یا ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے اور کانسٹنٹلی پین میں ہوں گے کانسٹنٹلی پین میں ہوں گے وہ اپنے کام کاج کے بارے میں کاروبار کے بارے میں ان کا دماغ بالکل نہیں سوچے گا اور یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی دن میں کرتے ہیں ہمارا دماغ رات کو اس کے لیے ہمیں پرپیر کرتا ہے تو ہم دن میں کرتے ہیں اگر ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں پرپیر کر رہا ہوتا ہے دماغ کبھی نہیں سوتا الحمدللہ دماغ کبھی نہیں سوتا ورنہ تو بس ستا ہی سو جائے بندہ کیونکہ دماغ پانچ منٹ کے لیے سو جائے تو ہم گئے اس کی اگلی فارم ہے اگلی سے مراد بھلا کیا کونسے سپیلنگ اگلی فارم ہے بہت اگلی فارم ہے اور اس پہ ایک لٹریچر آج کل ڈیویلپ ہو رہا ہے کہ کس طرح ڈیپینڈنس سے نکل کے بچے انڈیپینڈنس کی طرف جاتے ہیں اور جانوروں میں یہ روج کی بات ہے پر انسانوں کی محراج اصل میں انٹر ڈیپینڈنس ہے لیندین ہے جو مساوی ہو یا بارٹر کے لحاظ سے مساوی ہو اور اگر وہ ایسا نہیں ہوگا تو انسان کا دماغ جو ہے وہ اس کو رنج کی کیفیت لاحق ہو جائے گی بے چین ہو جائے گا کیونکہ اللہ نے انسان کا دماغ بنایا اس طرح ہے کہ اس میں یہ انصر رکھا ہے کہ جب بھی خسارہ ہو ہمیں الارم بجے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ آپ لوگ کاروبار کرتے ہیں تو جب بھی کہیں خسارہ ہوتا ہے تو الارم بجتا ہے کہ نہیں آپ کے کاروبار میں نہیں بجتا یہ جو ورکنگ ایبیلیٹی نیچے جاتی ہے نا اس میں یہ ایبیلیٹی بھی کہ الارم بجے گا وہ بھی نیچے چلی جاتی ہے الحمدللہ آپ اب بہت زیادہ نکل آئے ہیں کوڈپینڈنس سے ریکاوری میں چلے گئے ہیں تو سیتے کمالہ کیتیاں ہی ہیں سن لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے موجزے ہیں کہ آپ بہت حد تک اور مجھے لگتا ہے آج کل آپ کاروبار کافی کھڑکا رہے ہیں یہ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اب کر رہے ہیں کاروبار چہرے سے پتا چلتا ہے کہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی میں بتا سکتا ہوں والدین کے چہرے دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے سب صاف لکھا ہوتا ہے چہرے پہ کہ زندگی میں کیا چل رہا ہے یہ کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں نہیں اس کا اندر ہونے سے تعلق نہیں اس کا کوڈپینڈنس ہونے سے تعلق ہے دیکھیں اندر ہونے سے اس کا تعلق نہیں اس کا تعلق کوڈپینڈنس سے ہے آؤ کڑا دوسرے والا اندر ہے موج کا رہا ہے وہ تو بڑا آنکھوں میں انسو بڑا فساد ہوگا جب آپ نئے نئے اس میں قدم رکھیں گے مساوی رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مساوی رویہ اب یہ نہیں مطلب کہ بندہ اولاد پہ پیسے خرچے تو اولاد واپسی میں پیسے دے اولاد واپسی میں اتمنان دے سکتی ہے تابداری دے سکتی ہے سمائل دے سکتی ہے دعا دے سکتی ہے اور کوئی نہ کوئی اچھی تعریف کر سکتی ہے کوئی مشورہ دے سکتی ہے کوئی پاس تھوڑا وقت گزارنے کے لیے بیٹھ جائے تو بھی والدین کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ واپسی چاہیے بارٹر کی کوئی کوئی سسٹم ہے جو چاہیے ادروائز جب ایک والد یا والدہ کو بچے ترق کر دیتے ہیں اور ان فارغ ہو گئے نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ والدین کو بڑی شیم ہوتی ہے والدین کو فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے چہرے اتنے خوبصورت نہیں رہے ہمیں جھرییاں پڑ گئی ہیں یا ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ساڑھے کل ہن ساڑھے بچے بھی نہیں بیندے اور آپ نے ایک سر دیکھا ہے کہ ماں باپ بچوں کے مو چومتے ہیں بچے ماں باپ کا مو نہیں چوم سکتے کوئی قانون ہے تو ضرور چوم سکتے ہیں بچے بھی اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں تقاضہ کریں اگر جب پتہ چل جائے کہ یہ کتاہی رہ گئی ہے تو اس کو بتا دو کہ یہ چیز ڈیو ہے ہمیں آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے باعواز بلند دعاوں کی ضرورت ہے کہ اپنے بچے سے کہنا ہے یا تمہاری باعواز بلند دعا کی ضرورت رہتی ہے مجھے میرے لئے دعا کرو جب مجھے بھی بتا چلے لیکن اگر عادت نہ ہو کبھی کسی چیز کی تو پھر کیا ہوگا اگر عادت نہ ہو تو پشکل ہو جائے گا عادت ڈالتے ڈالتے پھر چند دنوں میں عادت پڑ بھی پڑ بھی جاتی ہے وہ جو میں ویسل بلوئنگ کی بات کر رہا تھا وہ ویسل بلوئنگ اصل چیز ہے جس سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اسی پارٹی میں ہے یا پارٹی بدل گئی ہے ویسل بلوئنگ سے آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ بیچ میں کسی بندے نے پارٹی بدل لیا ہے تو پھر آپ اسے دور کر دیتے ایسا ہوتا ہے کہ یار وہ آگیا ہے جسوس آگیا ہے آج کل کون یہ ہے سیمپل سی لاجک کہ ویسل بلو کرنی پڑے گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایکشلی جو ہماری پیراڈائمز ہوتی ہیں وہ ہمیں اتنا تسلی دیتے ہیں کہ ہمیں اپنا آپ ٹھیک لگتا ہے یعنی انسان کا برین چکے راک سالیڈ نہیں ہے اس فلیکسبل مغز کھایا ہوگا کبھی آپ نے ٹکا ٹک کے ساتھ تو وہ راک سالیڈ نہیں ہے اس ویری فلیکسبل آپ اسے کوئی خیال پیش کر دیں ٹو تھرڈ مجوریٹی آپ کے پاس ہے آپ کسی غلط نظریے پہ جمع ہوئے ہیں وہ کہا زندہ بات جمع رو وہ کبھی بھی آپ کو سوچنے نہیں دے گا وہ ٹو تھرڈ مجوریٹی کے ساتھ بیک اپ کرے گا آپ کو اور آپ کو دوسرا بندہ غلط لگے گا اور آپ دل ہی دل میں اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو دوسرا بندہ غلط لگے گا کیونکہ اپنے اپنے کلچر کی گروت ہوتی ہے مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان میں کوئی بندہ آپ کو کہے کہ آج شام مجھے کوئی پرانا دوست کہے کہ میں انگلینڈ سے آ رہا ہوں تو رات دس بجے مجھے ائرپورٹ سے لے لیجئے تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے میں لے لوں گا دوست ہو تم لے لیں گے نا لیکن اگر انگلینڈ میں آپ کسی دوست کو کہیں کہ راتی دس بجے میں آ رہے ہیں وہ نکھا پی پا دنی ہے توبہ کرو مشکل ہے مشکل ہے بہت مشکل کیونکہ ان کے کلچر میں ان کے کلچر میں ڈیفرنس ہے تو جب دو لوگ ڈیفرنٹ کلچر سے بیٹھتے ہیں چاہے وہ کلچر لاہور کراچی کا کلچر ہو لہور میں اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمان آیا تو آپ اسے کھانا کھلا کے بیجیں گے کراچی میں ہے کہ کھانا تے نہیں کھاؤ گے نا اب کوئی ہے آپ میں سے جو نے کہا نہیں میں تھے کھا کے جاؤں گا تو یہ ایک ہی ملک کے دو حصے ہیں تو کلچر ہے ایسا اور کتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں پنجاب میں شادی ہوتی ہے تو ہر کوئی اپنے حسب توفیق اپنی بیٹیوں کو جو حیز دیتا ہے پاکستان کے یہ ایک دوسرے حصے میں کے پی کے میں شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ اس کے پیسے وصول کرتے ہیں اور وہ ان کا کلچر ہے there is nothing good or bad in that لاہور سے گجران والے چلے جائیں تو کلچر بدل جاتا ہے گجران والے سے گجرات جائیں تو کلچر بدلتا ہے سیال کوٹ جائیں تو بدلتا ہے جیلم جائیں تو ہر جگہ کلچر بدلتا ہے اگر آپ سیال کوٹ جاتے ہیں تو وہاں کلچر ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو بینلک وامی ایکسپورٹ سے تعلق رکھتا ہو انہوں نے اس تو تھلے سوچنا ہی نہیں فیصلہ بات جائیں گے تو انہوں نے کوئی کپڑے کا کاروبار یا کوئی ٹیکسٹائل ریلیٹڈ کوئی بڑا کاروبار سوچنا ہے کہ کپڑا بنائیں گے لوگ ایک دوسرے سے دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں اسے میرر لرننگ کہتے ہیں گجران والے میں بچہ نوجوان ہوگا تو وہ کہے گا جی میں نے فیکٹری اونر بننا ہے کوئی سمال انڈسٹری اس نے لگانی ہے جو کہ پاکستان میں وہ مارکیٹوں میں اپنا مال بھیجے گا اور جب وہ بکے گا تو اس سے ریٹرن آئے گا تو گجرات میں اگر چلے جائیں تو بچہ پیدا ہو تو ازان دین تو پہلے کہنے لے جانا تو جرمنی ہے ویسے لیکن پھر بھی ازان سنلا ہے جیلم میں اگر آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ فوج میں جانے چلو اور میں ہوگا تھا کہ خوش نہیں کرنا دوپیر نو کی کھانا ہے شام نو کی کھانا ہے تے ہن کی کھا دے کل سویرے کی کرنے کام کوئی نہیں کرنا بے لے رہنے یہ کلچر ہے لاہور کی تو عزت باہر سے آنے والوں نے رکھی ہوئی ہے کوئی کام شم کر دے نے توبہ کرو جے کوئی کام کر لے کام دا بالکل کوئی شوق نہیں لگر کوئی بندہ تھا نظر آئے کہ کام دا وہی شوق ہی نہ ہوئے تھے تو اسم جو کہ لاہور دا بندہ ہے تو یہ میں آپ کو تو کلچرل انفلوینسز ہوتے ہیں اس میں کوئی رائٹ اینڈ رانگ والی اتنی بات نہیں this is how people are developed جیسے ان کی بچپن سے گروت ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی گروت شہہ پورے کی اگر ہے چاہے وہ امریکہ سے پڑھ لکھ کے آ جائیں رہیں گے وہ پھر شہہ پورے والے ہی وہ کریں گے وہی رسم و رواج میں وہی کریں گے جو کہ ان کے پر دادا جی کیا کرتے تھے کلچر چینج جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آتی ہے آپ کو لاہور میں ملیں گے آپ ڈیفنس میں چلے جائیں آپ دو سو گھروں میں چلے جائیں آپ کو ملتا جلتا ایک کلچر نظر آئے گا جس میں گھر کے اندر چھے فراد ہیں تو پانچ کام کرتے ہیں اور صبح دس گیارہ بجے تک ان کے گھر سے زیادہ تر لوگ کام پہ نکل چکے ہوتے ہیں آپ کریشن اگر چلے جائیں وصل پورے مصری شاہ چلے جائیں آپ باغوان پورے چلے جائیں آپ کو کام کا کلچر نظر نہیں آئے گا آپ پوچھیں کسی سے کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں کہتے ہیں پانچ دبائیوں دریں یہ کبھی سنے آپ نے جو آپ کہتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں کہتے ہیں بھائی جن دبائی ہوتے ہیں یہ کہیں گے وہ آپ کو بڑے آرام سے یہ کہیں گے اب ہم اسے رائٹ اور رونگ کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ تو سٹنٹڈ گروتھ ہے کہ زمانہ بدل گیا انہوں نے نہیں بدلنا وہ دنیا جہان کی کتابیں پڑھیں گے ان کی اقل میں وہ بات نہیں آئے گی جو آج کے زمانے کی بات ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے مجھے بتائیے کہ سائنس نے پچھلے سو سال میں کیا کر دیا ہے مجھ پتا ہے آپ کو سو سال پہلے چلے جائیں ہوائی جہاز نہیں اڑتے تھے انیس سو چوبیس میں ہوائی جہاز نہیں اڑتے تھے دوسری جنگ عظیم میں انیس سو پنتالیس میں ہوائی جہاز نے بم پھیکے آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ پہلی کمرشل فلائٹ کب ہوئی نائنٹین سکسٹی ہوگی یہ راؤنڈ اور اب آپ دیکھئے کہ دنیا میں روزانہ دس ہزار فلائٹیں ٹیک آف کرتی ہیں اور لینڈنگ کرتی ہیں سیف اینڈ ساؤنڈ کوئی ان پہ کالا جادو نہیں کر سکتا کسی فلائٹ پہ کوئی کسی کے خلاف جہاز کی فلائٹ پہ ٹونہ نہیں کر سکتا انہوں نے ایس سو پیس پہ چلنا ہے اور روزانہ دس لاکھ سیف ٹیک آف کرنے اور لینڈنگ کرنے ہیں اور اتنی سموت ہوگی کہ آپ چائے کے کپ میں جب چائے پیتے ہیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی آپ کو اپنی گاڑی میں چائے پیتے ہوئے کچھ مشکل پیش آتی ہے سڑک کے اوپر اگر ہچکولے کھانے والی گاڑی ہو تو لیکن جہاز میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو سائنس نے کمالات کر دی ہے آپ میں سے کتے لوگ ہیں جو کمپیوٹر کی اجازت سے پہلے پیدا ہوئے یعنی کمپیوٹر کے استعمال سے پہلے پیدا ہوئے جی ہاتھ کڑے کیجئے جی پہلے پیدا ہوئے تو آپ کے سامنے کمپیوٹر آیا اور اس کے بعد ہر چیز کے اندر کمپیوٹر کا دخل آ گیا اور ایکوریسی آ گئی لینڈ نمبر کا زمانہ آپ میں سے شاید زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا محلے میں ایک آدھ گھر میں لینڈ نمبر ہوتا تھا جو ذرا موزز بڑا گرانہ سب جا جاتا تھا اور سب ان سے تعلقات بنا کے رکھتے تھے کہ کدروں کوئی خوشی گمیدی کا آل آ گئی تھی ہے بلا کے دس دن گئے لیکن اب آپ کے گھر میں جو کپڑے دھونے والی ہے جو صفائی کرنے والی ہے اس کے پاس بھی لینڈ نمبر سے بہت عالی ایک سمارٹ فون ہے اور وہ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ ٹک ٹاک کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو بتا رہی گی کہ لائک کیتا ہے تو اسی میرا فوٹو نہیں لائک کیتی باجی تو اسی میری فوٹو لائک کرو پھر وہ بتا ہے کہ مانیٹائیزیشن کیوں نہیں کرتی آپ فلانا کیوں نہیں کرتے ڈمکانا یہ سب ان کو پتا ہے زمانہ اتنا سب تو زیادہ ضرورت ہے انہوں نے پتا ہے کہ کتھے پولیس آگئی ہے تھے انہوں نے پھڑے گی تھے کتھے شیفٹ چینج ہو نہیں ہے تھے کتھے علاقہ چینج ہو نہیں ہے تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ جو سائنس کی ترقی ہے سو سال کے اندر کو پرانی باتیں نہیں ہیں تو جو ترقی ہے جو ہم ایک ترقی آفتہ زندگی گزارتے ہیں اس نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سائنس اور ایک سو سال کے اندر ایک سو سال کے اندر بلیڈ پریشر کی کوئی دعائی نہیں تھی انیس سو چوبیس میں ڈائیبیٹیز کی کوئی دعائی نہیں تھی انیس سو چوبیس میں اور کوئی انٹی بائٹک نہیں تھی انیس سو چوبیس میں ٹی بی کا کوئی علاج نہیں تھا انیس سو چوبیس میں کینسر کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی علاج تھا ہارٹ ٹیک کا کوئی پوسیبلیٹی نہیں تھی بلیڈ پریشر کا بہت اچھا علاج تھا وہ یہ تھا کہ خون کی نالی کاٹ دو تاکہ خون بہ جائے تو اس سے بلیڈ پریشر نیچے آ جائے یہ آلا علاج تھا اور لوگ جیدہ جو سیانے تھے وہ جنکیں لگوالے تھے جو خون چوستی رہے ویسے جنکیں آج بھی لگی ہوتی ہیں انسانوں کو جو ان کا خون چوستی رہتی ہیں صرف ہمیں شعور نہیں ہوتا جنکیں ہمیں لگی ہوتی ہیں جو کہ خون چوستنے والا کامجاری رکھتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا تو شعور اور لے لینا چاہیے کہ جنکوں کو پیار سے ذرا تھوڑے سے فاصلے پہ کر دے بہت جنکیں بہت پیاری ہوتی ہیں کیوں جی منی بھائی بہت جنکیں بہت پیاری ہوتی ہیں بڑی ہینڈسوم جنکیں ہوتی ہیں تو سائنس کو سمجھنا شروع کریں زیادہ نہیں ایک سال کے لیے موقع دے سائنس کو اپنی زندگی میں فیصلے کرنا سیکھیں کہ کون سا فیصلہ کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہاف ڈسینز مت کریں سنی سنائی پہ ڈسینز مت کریں اور تینک تھرو کہ یہ کروں گا تو کیا ہوگا تو یہ کروں گا تو کیا ہوگا ٹھنڈے دماغ سے اور گرم دل سے فیصلے کریں تو یوں بات بنے گی بڑی بڑی مشکل ہے بات چیت کرنا اپنی بات چیت دوسروں تک پچانا بہت مشکل چیز ہے اور یاد رکھیں کہ اگر ہم دل کی بات نہیں کریں گے تو دل تڑپے گا پھر دل دھڑکے گا پیلپٹیشن ہوگی سانس میں رکاوٹ محسوس ہوگی دل کہے گا کہ بات کرو اور ہم بات نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ میں دھڑکتا رہوں گا میں تڑکتا رہوں گا اگر اس کی نہیں سنیں گے تو کھٹے ڈکار آنے شروع ہو جائیں گے اس کی نہیں سنیں گے تو سارے پیٹ میں گیس پھرتی ہوئی محسوس ہوگی اس کی نہیں سنیں گے تو یہ پٹھے کھچ جائیں گے اس کی نہیں سنیں گے تو کمر درد کرنے لگے گی اس کی نہیں سنیں گے تو گھٹنے درد کرنا شروع جائیں گے جب تک نہیں سنیں گے دکھ کی بات اندر سے اور بتائیں گے نہیں جب تک اظہار نہیں کریں گے تو تب تک جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ پروٹیسٹ کرتا رہے گا یہ آپ سب اس میں سے گزرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو چپ رہے گی زبانِ خنجر تو لہو بکارے گا آستین کا کچھ نہ کچھ تو ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا جب تک دل کی بات کرنا نہیں سیکھیں گے اور یہ بڑا مشکل ہے میں آپ کو بتاؤں بہت مشکل ہے بات کرنا سیکھنا مجھے زندگی بار بات کرنے کی مشکلات نہیں زندگی بار مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں سکول میں مار کھا لیا کرتا تھا تو میں سوال کا جواب نہیں دیتا تھا میں چھڑیاں کھا لیتا تھا میں کہتا تھا یہ آسان ہے لیکن سوال سوال کا جواب دینا مجھے مشکل لگتا تھا جو لوگ پھر بات نہیں کر سکتے تو قدرت ان کو پھر لکھنے پہ مجبور کرتی ہے تو میں نے کچھ چھٹی ساتمی جماعت میں ہی لکھنا شروع کر دیا جو کہ بات کرنے کا ہی ایک انداز ہے تو مجھے اس سے روکا جاتا تھا کہ یہ تم لکھا مت کرو اور بہت عرصہ چپ رہنے کے بعد بولنا شروع کیا اور میں ابھی سیکھ رہا ہوں آپ کو سمجھ لگ رہا ہوگا کہ میں کسی آجزی انکساری کے تحت ایسا کہہ رہا ہوں میں ایسی سودو قسم کی آجزی انکساری پہ یقین نہیں رکھتا سچی بات ہے کہ میں بات کرنا سیکھ رہا ہوں تو باقی تو اڈا کی آل ہون ہے پھر تسی آپ دیکھ لو کہ اگر میں بات کرنا سیکھ رہا ہوں تو پھر آپ بھی گوھر کر لیں کہ کتنا انتظار کرنا ہے کیونکہ آپ بات چیز سیکھنے کے لیے میرے محتاج نہیں ہے آپ بات چیز سیکھنے کے لیے گوگل پہ جا سکتے ہیں آپ بات چیز سیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں آپ بات چیز سیکھنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی بھی جا سکتے ہیں آپ بات چیت سیکھنے کے لیے کتابیں پڑھ سکتے ہیں تو بات چیت جب آپ سیکھیں گے جب آپ دل کی بات کہنا شروع کریں گے ایسے کہ دوسرا سن لے ایسے نہیں کہ دوسرا سنب کرے ایسے نہیں کہ دوسرا آپ کی گردن تو پوچے جب آپ ایسے بات کرنا سیکھ لیں گے کہ دوسرا کم از کم سن لے اور سن کے مسکرائی دے یا سن لے اور اچھا جواب دے دے یا سن لے اور آپ کی بات مان لے سن لے اور تصور کر لے کہ ہو نہ ہو میرا نظریہ غلط ہے صرف اس لیے کہ میں نے شروع سے بچپن سے اپنے اردگرد یہ ہوتے دیکھا ہے تو میرا نظریہ صحیح ہوگا میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا اور کوئی ٹریپ نہیں کہ ہم نے کیا اپنے اردگرد ہوتے دیکھا ہے it looks so normal بہت نارمل لگتا ہے لہور میں لالبتی کاٹنا بہت نارمل لگتا ہے دبائی میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ لالبتی کاٹے ہم نے بہت مہارت اصل کی ہوئی ہے لالبتی کاٹنے میں ہمیں کوئی قانون ہی طور پر بھی نہیں پکڑ سکتا ہم لالبتی کاٹے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر ہیں تو ہمیں آپ کاٹنے دے بتی تو وہ کہتے ہیں اچھا جاؤ کاٹ دے دیو اپنا کبھی آپ سے اپنا علاج کرائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی یہ نارمل ہیں ان کے اوپر گوھر کریں صرف سچ بولنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر سے نشے کی بیماری چلی جائے گی صرف سچ بولنا شروع کر دیں بھر سچ کی قیمت بہت ہوتی ہے صرف سچ بولنا شروع کر دیں حق سچ کی بات کرنا شروع کر دیں آپ حق سچ کی بات اگر کرنا شروع کر دیں تو آپ کے اندر سے یہ جو اُبرتی ہے نا نشے کی طلب یہ ختم ہو جائے گی صرف ایک بات سچ بولنا شروع کر دیں حق سچ کی بات کرنا شروع کر دیں اب آپ کہیں گے جی باقی لوگ تو نہیں کرتے تو باقی لوگوں کو تو نشے کی بیماری نہیں ہے باقی لوگوں کو تو شاید ڈائیبیٹیز کی بیماری بھی نہیں ہے دل کی بیماری بھی نہیں ہے کینسر کی بیماری بھی نہیں ہے پر جس کو بیماری ہے وہ پباند ہے جس کو بیماری ہے وہ پباند ہے باقی لوگ موج کر رہے ہیں ان کو حق سچ کی بات کہے بغیر ان کا گزارہ چلتا ہے ان کا خوش آمد کرنے سے گزارہ چلتا ہے ان کا روپ جمعنے سے گزارہ چلتا ہے ان کا بتمیزی کرنے سے گزارہ چلتا ہے ان کا اپنی حصیت کا نجائز فیدہ کرنے اٹھانے سے گزارہ چلتا ہے کرنے دیں لیکن اگر آپ کا گزارہ نہیں چلتا اگر آپ کوڈپینڈنس میں ہیں اگر آپ اڈکشن میں ہیں تو آپ حق سچ کی بات کرنا شروع کر دیں آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں اور یہ کوئی مورل ایڈوائیس نہیں ہے میں کوئی بہت زیادہ بڑا مولوی نہیں ہوں یہ کوئی مورل ایڈوائیس نہیں ہے یہ خالص میڈیکل ایڈوائیس ہے اس کا کوئی تعلق موریلیٹی سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق اخلاقیات سے نہیں ہے it's just a medical advice just a medical advice بقی کچھ بھی نہیں یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا آپ کی زندگی سیدھی ہونی شروع ہو جائے گی ہر چند دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ آپ کو بھاگ کیوں لگ رہے آپ حیران ہوں گے کہ کہاں کہاں سے آپ کو فضل آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تو نہیں کہہ رہا وہ ہم سے بہت زیادہ لمبی چوڑی محنتیں مشکریں نہیں مانگتا جیسے وہ کہتے ہیں نا سیڈی چڑھتے ہوئے دعا مانگو واشرو جاتے ہوئے دعا مانگو نکلتے ہوئے یہ کرو بیوی کے پاس جاتے ہوئے